اللہ الرحمن الرحیم قد سید ابھی عبداللہ حسین وہ مرسا جائے مومینوں حد سے زیادہ ہو گیا مومینوں حد سے زیادہ ہو گیا زبہ پیاسے ہو گئے پاما لاشا ہو گیا زبہ پیاسے ہو گئے پاما لاشا ہو گیا مومینوں حد سے زیادہ ہو گیا مومینوں حد سے زیادہ ہو گیا مومینوں حد سے زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا زب پیاسے ہمارے پیاسے ہو گیا زیادہ ہو گیا زیادہ ہو گیا عدل سربارے سے مارت پار بادیاں اسلام کی قدلِ سرورے سے غانت بر بادی اسلام دی جتفا قطبہ اتنا کرنے تابا آنا ہو گیا پلجرے پہ آگ سے کٹا گیا پیاسا گلا پلجرے پہ آگ سے کٹا گیا پیاسا گلا پاک ماشے پر ہر ایک جو روچہ پاکا ہو گیا پاک ماشے پر ہر ایک جو روچہ پاکا ہو گیا باد شرق میں جلے خے دیبان در در پیرے باد شرق میں جلے خے دیبان در در پیرے ظلم ناموں سے نبی پر آئے کیا کیا ہو گیا لاشے شہ سے یوں سکینہ بولی بادے ظلم شمر لاشے شہ سے یوں سکینہ بولی بادے ظلم شمر دے کے بابا میرا رخصہ ملا ہو گیا جس کو پالے فاطر منا دو سے چرکی پیس گئے جس کو پالے فاطر منا دو سے چرکی پیس گئے اے بھے پا مالے اسپا اس کا لاشا ہو گیا اے بھے پا مالے اسپا اس کا لاشا ہو گیا صبح جب آگے تھی بنا روکے کرتی تھی بے صبح جب ہوتی تھی بنا روکے کرتی تھی بے آؤ اسگرے گون میں بیٹا سویرا ہو گیا آؤ اسگرے گون میں بیٹا سویرا ہو گیا جس کی ماں کے میں میں ہوں چاروں دریاں خلق کے اے بھی جاہے وہ رن میں بدل پیاسا ہو گیا اے بھی جاہے وہ رن میں بدل پیاسا ہو گیا اے بھی جاہے وہ رن میں بیٹا سویرا ہو گیا اے بھی جاہے وہ رن میں بیٹا سویرا ہو گیا جس جاہے گارہ کرکا پا دھگھ پا خوکا لاؤو گیا ٹی فوشی دے جانرشین ماغر بے قتلے ہو جانا شہدی کو کمارا ہو گیا قتلے ہو جانا شہدی کو کمارا ہو گیا محمد عربی پر دھرود اور سلام حسین ابن علی اور آل پر تمام خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچو تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہو بے ہزار بار سلام ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار سلام اور جہاں بھی عظمت انسان کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمت انسان کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمت انسان کی بات ہوتی ہے حسین پخرے شہیدہ کی بات ہوتی ہے حسین پخرے شہیدہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمت سماعت پرمائی کے حضرات ہزار آئے زمانے میں مہو سینے انسان ہزار آئے زمانے میں مہو سینے انسان مگر حسین کے احسا کی بات ہوتی ہے مگر حسین کے احسا کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمت دیکھیں شہر سے جمگر حسین کے وہ جس کی پیاس بجائی تھی یا بے خنجر نے وہ جس کی پیاس بجائی تھی یا بے خنجر نے یزید اس ترے مہمہ کی بات ہوتی ہے یزید اس ترے مہمہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں اور یہ کم سینی کا ہے احساس یہ کم سینی کا ہے عالم یہ فرز کا احساس یہ کم سینی کا عالم یہ فرز مہمہ کی بات ہوتی ہے جب ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں اور یہ شیر پہنے خواہد دیں گے مہمہ کی بات ہوتی ہے حسین شام غریبہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں اور یہ شیر پہنے خواہد دیں گے عظمتیں بچہ مہمہ کی بات ہوتی ہے ارے ملوکیت کا ہے ملوکیت کا تصابر ہے سجدہ ریز یہاں ملوکیت کا تصابر ہے سجدہ ریز یہاں کیوں یہاں خلافت یزدہ کی بات ہوتی ہے یہاں خلافت یزدہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں اور یہ شیر پہنے دیکھیں جنابِ حربی شہادت سے سر فراز ہوئے سر فراز ہوئے یہ سب سہادتوں یہاں کی بات ہوتی ہے یہ سب سہادتوں یہاں کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں دیکھیں آخری شیر سلام 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 فرمائے قلاب کا قطابِ حضرتِ سینب یزید کا دربار قطابِ حضرتِ سینب یزید کا دربار بلند یوں شہے مردہ کی بات ہوتی ہے بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمتیں حضرت سے بہت چاہنگا وسیع قیدر اندھیروں سے دور دور رہے وسیع قیدر آنگروں سے دور دور رہے یہاں پہ شم میں فروضہ کی بات ہوتی ہے یہاں پہ شم میں فروضہ کی بات ہوتی ہے جہاں بھی عظمت درود پاک پڑیں با آواز بن اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعالی وبارک وصلیم صلی اللہم وصلیم علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ محترم حضرات قرآن کریم ہے وفدینہو بزبین عظیم یہ خطبہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ مضمون جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ زبہ عظیم پر ہی مناثیر ہے زبزبہ عظیم سے متعلق ہے حضرات آپ تاریخ عالم کے عوراق الٹ کر دیکھیں تو ہر زہر ہر زمانے ہر اہد میں قربانی کا رواج گلے گا اخبارِ صحیحہ سے یہ بات ثابت بھی ہے کہ اکثر انبیاءِ غزام علیہ نبینا علیہ السلام کے زوانے میں قربانی کی رسمت ہی قربانی کی شروعات حضرتِ حابیل سے ہوئی ہر ایک نبی اور اس کے وسینے ربِ ذلجلال کی بارگاہ میں قربانی پیش کی کسی نے غلے کی صورت میں اور کسی نے ہیوانات کی صورت میں جہاں تک انسانی قربانی کا تعلق ہے ایسی قربانی صرف دو شخصوں نے کی ایک حضرتِ عبراہیم علیہ خلیلاللہ علیہ نبینا علیہ السلام جو اپنے فرزند حضرتِ اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی رہا میں قربانی کی صورت زبا کرنے پر آمادہ ہوئی دوسرے حضرتِ عبد المطلیب ابن حاشم جو اپنے چھوٹے بیٹے حضرتِ عبداللہ کے زبا کرنے پر آمادہ ہوئے تو یہ دو شخصیتیں ہیں جو انسانی قربانی دینے پر تیار ہوں ایک حضرتِ عبراہیم خلیلاللہ علیہ السلام دوسرے حضرتِ عبداللہ دوسرے حضرتِ عبد المطلیب جو اپنے سب سے جھوٹے بیٹے حضرتِ عبداللہ والدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبا پر آمادہ ہو تو اللہ تعالی نے ان دونوں حضرات کی قربانیوں کو شرفِ قبولیت بخشا فرق اتنا تھا کہ حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کے بدلے میں ایک جنتی دمبہ بھیجا گیا اور حضرتِ عبداللہ کی قربانی سو اونٹوں سے بدل دی گئی تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ حضرتِ اسمائیل کو ایک جنتی دمبے حضرتِ عبداللہ کو سو اونٹوں کے عوض چھوڑ دیا گیا یہی تو ہوا حضرتِ اسمائیل علیہ السلام کو دمبے کے دمبے کے بدلے میں چھوڑا گیا اور حضرتِ عبداللہ کو سو اونٹوں کے بدلے میں اب ذرا امامِ حسین صبتِ رسول سقلہ علیہ السلام جو قربانی ملاحظہ قرمائیے رہے آپ کی ہر ایک قربانی اس درپیت ہی کہ جس کا کوئی بھی بدل ممکن نہیں جنابِ امامِ حسین علیہ السلام کو دنیا و مافیہ اور رخ رہ و مافیہ کی تمام چیزوں پر اس قدر فضیلت حاصل تھی جو کبھی انسانی خیال کیا ملاکوتی خیال بھی اس حد تک نہیں پہنچ سکتا یہاں تک کہ ملائکہ تک نے بھی فدیہ ہونا چاہا مر اللہ کو منظور نہ ہوا نباسِ رسول جگرگوشہِ بطول حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کے بے نظیر واقعات سے دنیا کے کسی اور واقعے کو کوئی نسبت کوئی مماسلت ہے ہی نہیں آپ سے قبل آپ سے پہلے بہت سی معزد و مکرم شخصیتوں سے آزمائش و احتلاء کا دور آیا سخت سے سخت مسائر گزرے حضرتِ نوح علیہ السلام حضرتِ یحیw علیہ السلام حضرتِ عبرہیم علیہ السلام حضرتِ ایوب علیہ السلام حضرتِ زکریہ علیہ السلام حضرتِ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے سی جیسی پر گزیدہ ہستیوں کا سخت سے سخت امتحان لیا گیا ان مقدس بزرگواروں نے جو جو مسائف جھیلے جو جو تکلیفیں جھیلی جو جو پریشانیاں جھیلی وہ صرف ان کی ذات تک محدود تھی پھر ان کی ذات تک نیز صرف ایک نویت کی تھی مگر جب امامِ عالی مقام علیہ السلام کو نفسِ مطبعینہ کے قلتِ گرانمائیہ رواد و یتم مردیہ کے موضت خطاب کے لئے چنا گیا تو آپ کے اوپر تمام دنیا بھی سب مسائف و شدائد کا خاتمہ کر دیا گیا حضرات ہر مسئیبت تکلیف، شدائد، مسائف سب کا خاتمہ حضرت امامِ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ اوپڑا کر دیا گیا اپنے خانمہ سے جدہ ہونا اپنے جدہ امجد حضرت حبیبِ خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے چھوٹنا اپنے نانا جان کے مزار کی زیارت سے دستکش ہونا عرب کے آبو گلتے ہوئے ذریقزاروں کی صحوبتیں پرتاش کرنا کربلا کے میدان میں اپنے نانا جان کا قلمیں پڑھنے والوں کے موزے گالیاں تانو تشکر سننا تمام عزیز و اقارق آوان و انصار کو اپنی آنکھوں کے سامنے خاک و خون میں لوٹے ہوئے دیکھنا میدانِ جنگ سے اپنے جگر پاروں کے لاشوں کو اٹھا کر لانا یزیدی فوج کے ہاتھوں پرویانِ اسمت کی بے حرمتی کا خیال آنا وغیرہ وغیرہ یہ وہی مصیبتیں تھی جو حسین علیہ السلام سے پہلے کسی اور پر نہیں آئیں اللہ تعالیٰ نے اللہ اللہ ساخیِ کوسر کے لڑ لے حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام کے لیے گروہِ اشتیا پرات کا گھوڑ بر پانی دینے کو تیار نہیں ہے تین دن کے بھوکے پیاسے کے لیے تلواروں اور خنجروں کی باڑے ہیں نیزوں کی نوکے ہیں تیروں کی بوچھار ہے گردو کے وار ہیں پتھروں اور ہیٹوں کی بارش ہے تانوں تشن تذلیلوں تذیق کی بھرمار ہے اور ادھر سبرو شکبائی کی یہ شان ہے کہ ان تمام مسائب و شدائد پر حمدن راضی رہ کر اپنے رب کے حضور ارد کر رہے ہیں آئے اللہ ہر ایک استراب میں میں تجھی پر اللہ میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں ہر سختی میں تجھی سے میری لو لگی ہے اور ہر اس عمر میں جو مجھ پر نازل ہو تجھی پر میرا تبکل ہے اور بہت سی ایسی عذیتوں میں جن میں دل کمدور ہو جاتا ہے جن میں حلیہ بیکار ہو جاتا ہے اور دو ساٹھ چھوڑ دیتے ہیں دشمن حضیر اُلاتے ہیں میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں حضرات صبر و ضبط کی یہی وہ شان تھی کہ جس کے سبب خدای عز و جل نے آپ کی ذات تکی صفات کو یہ ایتهم نفس مطمئنہ اردعی لے رب کا رادیتا مردیا فاسلی فی بادی باسلی جنتی کا حقیقی و اصلی مصروم خرار دیا حضرت اسم عز و علیہ اللہ کی قلبانی کی نسبت رب تبارغم تعالیٰ ارشاد فرماتا مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت وہ زبہ عظیم جس کا ذکر قرآن کریم کی سایہ ہدایہ میں ہے وہ وہی تھا جو یومِ آشورہ کرب و ملا کے قیامت خیز میدان میں جمعہ کے روز زہر کے وقت ظہور میں آیا جناب امام حسین علیہ السلام فخر نوح و زکریہ افتخار ایوب و یحییٰ علیہ السلام نے حضرت عبرہیم کے لادے حضرت اسماعیل کی عدوری قربانی کو پایا یہ تکمیل تک پہنچا گیا حضرت عبرہیم خلیل اللہ علیہ نبی عناب علیہ السلام نے اپنے رب جنہ جلالہو کی رضا و خشنودی کے لیے اپنے فرزند کو قربان کرنا چاہا مگر ارشاد رحمانی کے بموجب اس عمل سے بعد رکھے گئے تو اس وقت حضرت عبرہیم علیہ السلام کو بڑا افسوس ہو بڑا ملال ہو ساتھی یہ خیال آیا جس قربانی کے لیے انہیں بارمار تاقید فرمائی گئی تھی وہ آپ میں پھر اس سے روکے گئے تو اس موقع پر خدا عزب و جلال ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک یہ تو ایک خریونی آزمائش ہونے والی ہے اے ابراہیم ہم نے اسماعیل کو ایک بڑی قربانی کے بدلے بچا لیا حضرت عبرہیم نے اس بڑی قربانی کے بارے میں پوچھا یا اللہ وہ بڑی قربانی کون تھی ہے تو ارشاد واہ ابراہیم یہ تیرا ویٹا اسماعیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا حامل ہے ہمیں تیرا انتہان لینا مقصود تھا تو ہم نے لے لیا اور تیرے فرزند کو بچا لیا پھر اسبانہ اوہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حضور خاتم المرسلین علیہ السلام و تسلیم اور ان کی آلِ با سفا علیہم التحیت و سنہ کے رتبہ جلیل کا مشہدہ کرایا تو جناب امام حسین اعیم علیہ السلام نہ دریاد то یا اللہ یہ کون ہے جواب آیا اے ابراہیم یہ تیرے بیٹے اسماعیل کے فرزند کا لخط جگر ہے اے ابراہیم یہ تیرے بیٹے اسماعیل کے فرزند کا لخط جگر ہے اے ابراہیم بتا تو اپنی ذات کو زیادہ دوست لگتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لخط جگر حسین کو اور دیکھیا ہے مرکھین میرے پربردگار میں تیرے محبوب کو اپنی ساتھ سے زیادہ اور ان کے پیارے نوازوں کو اپنے بیٹے اسمائیل سے زیادہ چاہتا ہوں تو ارشاد وائی ورحیم اسمائیل تیرے بیٹے اسمائیل کا بدلہ جو ہے فدیہ جو ہے فدیہ عظیم جو ہے یہی حسین ہے تیرے بیٹے کے بدلے یہ قربان ہوگا تیرے بیٹے اسمائیل کو ہم نے بچا دیا اب اس کی قربانی کو پورا حسین کرے گا اشکیائی امت اس کو اور اس کے جگر پاروں کو تین دن کا بھو گا پیادا شہید کریں گے یہ سب سے حضرت خلید رو پڑے وَبَغَرْ عَاقْ اَنَّا حَيْدَ لَهُ الْبَلَعُ الْمُبِينَ وَفَدَيْنَهُ بِذِبِ نَزِيمِ پر غور کری تو پتہ چلتا ہے کہ جنتی دنبالا کو اوصافتہ حامل کم نہ ہو مگر اس کی یہ حقیقت نہیں تھی کہ حضرت اسمائیل کے مقابلے میں زبع عظیم کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا اصل میں بات یہ تھی کہ ان کے بدلے میں حضرت امام حسین کو شہید ہونا تھا اس لیے حضرت رسول خدا حضرت حدیت نے حضرت عبرہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسمائیل کو بچا لیا تاکہ کنیل اقربانی حضرت امام حسین پیش کرتا محمد عربی بردودہ ورسلام حسین عبن علی ورحال پر تمام مجھے کو در شاپیر تیول فتری علق ہے 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 تیول فتری علق ہے تیول فتری علق ہے مجھے کو در شاپیر تیول فتری علق ہے مجھے کو موسیقی 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 مظلومی سلطان دو عالم کا بیان ہے ہاتھ ایک لے مشتاق جو فوج خدا کا لوگ ازن میں کلتا ہے مرقا شہدہ کا محمد ربی پر ضرور دو سلام حسین عمل علیہ و عرال پر اتمان خدا کے نور سے پیدا ہوئے یہ پانچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین حسن حسین پہ ہوئے ہزار بہر سلام ہزار بہر تو کیا بلکہ بے شمار سلام اے عزادان جناب زیدو شہدہ وہ بزمہ نشینہ نکربلا جو وہاں راسیاں نقوش کا لبات پہن کر سامنے آنے والے ہیں ان کی یقیقت پر کچھ میں کنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ اگرچہ بظاہر بات تو صرف اتنی ہے کہ ان میں سیدنا مولانا امام حسین علاج عیب علیہ السلام کے شہادت کا تذکرہ ہے لیکن جب اس پر غور کریں کہ حضرت امام علی مقام کی کیا شان ہے ان کی شہادت کن حقائق و اسرار کا خزانہ ہے اور اس ذکر میں خدرتاً کس قدر سوز برا ہوا ہے تو ایک ایسے شخص کا دیبا چاہے نویسی پر قلم اٹھانا جو اس پوچے میں بے نوائے میزے خد سے بڑھ کر جرہ سمجھ جائے گی تاہم دلے کو غور کا تقاضہ ہے کہ چشم پراب کے دو قطرے امام علیہ السلام کے غمنامے میں شریک کروں اس لیے مجملن یہ چند سطریں پیش کی جاتی ہیں جن کو رونٹا رونٹا بدم کروتا ہے کاتب کو سکتا ہے خدم نصیبت رقم کاغذ کا مو تکتا ہے آ آ کیا کیجئے آنکھوں سے آنسو تپارٹر چلے آتے ہیں اب سوچ کس طرح لکھیں سوزے غنگ اور آہ ولم سے کاغذ و قلم جلا جاتا ہے رابی جگر سوز واقع مندوس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جس قد امام علیہ السلام اپنے دولت خانے سائز کا شانے میں جلوات فرما ہوتے تھے تو کناب شہربان و آزی روڑ کر ہر طرح سے خدمت گزاری کرتی تھی اور آپ کا دل بیرہ تھی ایک روز کا ذکر ہے کہ شیری خواس خاص جو حسن و جمال میں بے عدیل و بے نظیر تھی خدمت اقدس میں آزیر تھی قضارہ حسن حسین علی کی نظر اعتفد شیری کے حسن و جمال پر جا پڑی تو مسترہ کروں کی نرگزی چشم کی داری فرمائی شہربان نے ببائی سے شرم سر کو نورا لیا اور اپنے لب نازو سے کچھ جواب نہیں دیا دل میں یہ خیال کیا کہ اوہ جی وہ کہ میں لان شہر دین و بشر ہے اوہ جی وہ کہ میں لان شہر دین و بشر ہے جی آزوں کی تاریف تو من کو لے نظر ہے جی آزوں کی تاریف تو من کو لے نظر ہے تیری دل سے کہا عاشق صادق تو اگر ہے تیری دل سے کہا عاشق صادق تو اگر ہے ماں شوق جو راضی ہو تو کیا اس میں ضرر ہے ماں شوق جو راضی ہو تو کیا اس میں ضرر ہے شیری کی کانی زیر میں مجھے دے تو شرف ہے پس یہ سوٹی ہوئیں اپنے حجرے میں دشی بلائیں اور شیری کو بھی شہرے سے بلایا اور علیدہ مٹھا کر لباد پاک رہ سے اس کو راستوں پر آتا کیا اور خوب اس نے جیس میں مشکفام کو شانے سوار کر جترے حروسی میں بسایا اور آنکھوں میں ظلم ملگایا شیری نے جو یہ معاملہ دیکھا تو گھورا کر کیوں کہنے لگی کھلتا نہیں کچھ مجھ پہ یہ اسرار میں صدقے کیوں کرتی ہو لوڑی کو گناہ گار میں صدقے تو دختر شاہ عجم نے فرمایا اے شیری تو مجھ کو تمام لوڑی سے زیادہ دی دے کیونکہ میں نے سب کو آزاد کیا لیکن ببائی سے محبتہ تجھ کو اپنے دم سے اگزم کو جدھانا کیا مگر آج حسین ابن علی کی حسین ابن علی کی نظر تیرے حسرت عادفت پر پڑھی ہے اب تیرا رتبہ شہزادیوں سے بھی دوبالہ ہے جو کچھ تیری قدمت کروں واللہ وہ کم ہے لانڈی تیری امدرخترہ لانڈی تیری امدرخترہ سلطانِ عجم ہے حضرہ شہربانوں جب شیری کو آرازتہ ہو پہرازتہ کر چکی تو جہاں حضرت امام حضرت علیہ السلام تشریف رکھتے تھے آئیں اور اردی کیا کہ اے امام آپ میری ایک بات رہدہ اس کا سن لیجئے شہدی سمجھے کہ شاید شیری جو میں نے چشم شہرہ کی تحریف کر دی ہے اس کا کچھ گلا ہوگا شیر شہربانوں کی خاطر تے اٹھ کر ہلے جائے خجرے میں تشریف لائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ شیری جیسے ستاروں میں ماں جلوارا ہے آپ نے مذکرہ کر برمایا جو سمجھی ہو تم اس کو مجھے دیان نہیں ہے جب تم سی اوپی بھی تو کچھ ارمان نہیں ہے تو حضرت شہربانوں نے ارد کیا کہ آپ میرے آدمتا ہونے قدرہ بھی خیال نہ فرمائیں شیری حاضریں اس کو میں نے آپ کو بخشا ہوا رہیں شیری تو ہے کیا چیر بھلا دھنپ میں ماری ہے شیری تو ہے کیا چیر بھلا دھنپ میں ماری ہے ہے چان جو شیری وہ نہیں آپ سے پیاری ہے ہے چان جو شیری کو نہیں آپ سے پیاری ہے شیری میری لوڈی ہے میں لوڈی ہوں تمہاری شیری میری لوڈی ہے میں لوڈی ہوں تمہاری ہے جو نظر یہ میں کرتی ہوں اے عاشق باری مطلب تو ہے خوش نود یہ شاہد جہاں سے شاہد جہاں سے اسے بھر شاہد جہاں سے شاہ نے یہ عزت فرمایا تم نے تو دیا اس کو کہ صادق و وقا میں ہم نے اسے عزت کی آرہے وقا میں سبحان اللہ شہربان ہوں نے جب یہ گفتار سنی تو خوش ہو کر کئی بارش ہے کہ گردہ گرد پھری اور شیری کو ذرو زیور سے آراستہ و مالا مال کیا شہدی نے فرمایا اے بانو کی قصہ کیا سبب ہے کہ اوروں کو نہ اتنا ذرو سے بھر دیا تم نے شیری سے یہ الفت کے غنی کر دیا تم نے تو شاہربان انہیں خوش ہو کر دیا کہ شان شاہ دارہین یہ کیوں کر اوروں کے برابر ہو سکتی ہے اوروں کو تو میں نے آزاد کیا تھا لیکن اس کو آپ نے آزاد کیا اس لئے اب اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے خود صدر ہوں شیری کے اگر پہت بجا ہے فرزند نبی نے اسے آزاد کیا ہے شیری اس واقعے کو سن کر نیایتی غم گین ہوئی اور دار دار رونے لگی یہ حضرت سا جات پہ شیری ہوئی پر بار اور بولی خوزا دے تیرا ہر زہانی کے بار اور بولی خوزا دے تیرا ہر زہانی کے بار بابا سے تو پارش میری تم کی جیو اس آ بابا سے تو پارش میری تم کی جیو اس آ میں نے تمہیں پالا ہے ترہا اس کا رہ جیا اب اس سے جے ترہاں چودہ ہوتی تھی شیری یا روٹے تیشا جانو دار روٹی تھی شیری گے بارے سے شیری نے پیرا کے بڑ کو اٹھایا گے بارے سے شیری نے پیرا کے بڑ کو اٹھایا آنکھوں سے بہت ڈنے سے تل بھو پھولا گایا پھر جھولے کے آنے در یہ دعا دے کے لٹایا جھولے کے آنے در یہ دعا دے کے لٹایا اللہ ہو نبی کا میرے شہداد پہ سایا دنیا کا سو میں سب ہاں چاموں جاہاں ہو ارد بڑ اب ارد ہے شیری کی یہ ایک قرار یہ فرما اب ارد ہے شیری کی تم ایک قرار یہ فرما ایسا نہ ہو تم میں کیا میں شیری کو نہ پھولے با ایسا نہ ہو تم میں کیا میں شیری کو نہ پھولے با یہ خادمہ بھی دیکھے دولند جہاں کے جہلا یہ خادمہ بھی دیکھے دولند جہاں کے جہلا آبا نہ ہو جین کرو دیر کا پھلے پا آدم دین دار آئی یہ مدلوں میں عادل ہے دین میں آگے بل کی فاقت بل جی کا پھل ہے ایلو قرار جب سب کی خدمت سے بہصول اجازت پھائی تو امام علیہ السلام کی خدمت میں آخری تسلیم کو حاضر ہوئی اور اچھکیاں لے لے کے وہ غمگین رونے لگی تو امام علیہ السلام نے برمایا ہے شیری کیوں روتی ہے عرض کی اے آقا اس وقت کچھ خود بخود دل بھراتا ہے موں کو کلیجہ چلاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم مجھ کو خدم بوسی تمام عمر حاصل نہ ہوگی آپ نے چشم ببارک سے آنس بھا کر فرمایا کہ اے شیری تو اس قدر غمگین ملول نہ ہو ابھی تو ہم ایک روز تیرے گھر خود آئیں گے بلکہ اہلِ بیت کو بھی ساتھ لائیں گے وہ تو نظروں سے دور ہے لیکن دل سے نزدیک ہے شیری یہ سن کر رونے لگی اور گاہ گیش جائے آل اپنا آپ جس پہ تشیف لائیں تو تمام حیلِ حرم ہم رہا ہوں شیری سے مخاطب ہوئے یوں سید اپنا اچھا تیرے گھر آؤں گا میں کرتا ہوں اترا اُن دن کا تجمل نہ تجھے بھولے گا زنہا اب ان کو پیادہ میرا ہو بے گا میں سوا کیا سا کئی دن کا تیرے گھر آئے گا شاپیر کیا سا ہی تیرے گھر دے چلا جائیں گا شاپیر وہ بولی بھلا جان میں دوں گی تمہیں پیاسا حضرت نے کا خیر سمجھ لیں گے جو ہوگا اے شیری تورن جیدہ نہ ہو یہ پرماگر خاموش ہو رہے اور شیری کو رخصت کیا شیری جو امام علیہ السلام سے رخصت ہو کر راہِ شام میں ایک پار پر پہنچی کہ جہاں اکثر یہودیوں کا مسکن تھا تو اس کے اُس کو جمال کا تمام ملک بھی شورا ہوا ہرے غائبان زیادہ جان سے عشق ہوا ایک یہودی اُگہر اسقلانی شیری کے وصل کا تعلیم ہوا اور درخواست کر بیٹا شیری نے کہا اگر تو میرے عز و جمال دلے برے پر شہد آئے تو دین محمد اختیار کر یہودی فوراں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہو گیا اور شیری سے عقد کیا لیکن شیری کو حضرت امام علیہ السلام کی جدائی شاک تھی اس لئے غبرا گھر یوں کہہ اٹھتی تھی یا الہی جل آوے میرے گھر سپتے نبی بھانجے بھائی بھتیجے ساتھوں میں گے سبھی آسیوں کلزوم و گبراہوں نے آیا تھی خوشی ساتھوں اہلِ حرم اور بانو شہزادی میری ساتھ بابا کے جو ہم شکلِ پیمبر آئے گا میری آنکھیں ہوں گی روشن میرا گھر بھر جائے گا اور کبھی خوشی خوشی گھر کے آنگن میں پھلتی اور ہم سائے کی عورت اسے کہتی تھی کہ میں تمہیں سیدان یوں کو دکھاؤں گی اور اپنے آقا کی یارت دراؤں گی اے بیم یوں میرا آقا بہت ساری قولیں ضرور تشریف بنائیں گے اور ہر کوئد نئی نئی شہ مگاتی اور سب سے اس کو چھپا کر رکھتی اگر شاہ اور اس کا کوئی توفل آتا تو اس کو بھی امام علیہ السلام کی مات جبا کر رکھتی شیریک و عجب علفت سلطان امم تی ہر دم شہ والا کی وہ مشتاق قدم تی آنکھوں کے تلے صورت بانوں میں عجم تی اتلی صفت قبلہ نماثو حرم تی اشکر کی تھی اقرار امام دو جہاں پر اس کی نہ خبر تھی کہ سرائے غزلا پر دن راز شیری کو اہل بید اتار کی عزے کام تھا حضرت کا تسا پرتائی دھر شیری کو دینے را باقوں پہ کو تیبا سے گئے شاہ خوش آفا باقوں پہ کو تیبا سے گئے شاہ خوش آفا برکور ہے نیمان کی کرتے ہیں مدارا برکور ہے نیمان کی کرتے ہیں مدارا ۔ پر قدمہ کرال کی پوچھی بھی نہ کچھ بار بس کی کمہ ہے۔ سب کی لڑے شاہے وہ ممتے سرکار بی آف راتے کا شم شیرے دو دم سے جبلائین پہ بھیر سب شعیدوں پھولے کر سب کو شہید کر چکے اور مقتل سے سرے مبارک لے کر ملک شام کو جلے دو ایک کو رہاں بابا دھا جبلے چلے مقتل سے عصیروں کو کھلے کر رو کر کے یہ چلانے لگی زینب مرسر اے ظالم اٹھے راؤ میرے اون کو دنبر بولے کن شعفیر سے رخ سکتو یہ خواہر بولے کن شعفیر سے رخ سکتو یہ خواہر پاؤں گی نہ پھر لاششے تشنا دال کو بولے کن شعفیر سے رہاں بابا دھا میدانِ کربلا نے اہلِ بیدتا اہلِ بیدِ اتوار کی سبانی آئی دیکھا کہ شہیدوں کے لاشوں سے میدانِ کربلا پڑا پڑا ہے لاشِ خخ خون میں پڑی ہیں اور سب کا تکڑا ہے جانِ آلم امامِ مگرم کا ہر ہر حضور جس میں نادین سے دور ہے حضرتِ قاسنہ اور علی اکبر کا بدن ضخموں سے چھو رہے عصبتی حالت دیکھ کر اہلِ بید پر بلی حالت تاری تھی حضرتِ زینب نے لاشِ امام تشدہ جام کی پھلے پھلے خخ خون میں پڑی ہوئی دیکھ کر فرمایا ایک آئے سرزل سے حب گیٹی اور فرمایا نانا جان یہی چین شاہِ زمانے یہی حسین جواب تکاند پچھ رہتے تھے یہی آپ کے نونے حال جن کے سروں پر ایک دم سے خنجر ستم چل گئے یہی آپ کے حسین کا پتہ نے جس پر ہوا خاک بھلا دی ہیں اس کو حضرتِ زینب کی بہار کر دینے دیکھنے سے دنوں کے ٹھپڑے ہوتے دیں رو 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 میرے بیرن پیارے مجھے رالو آنکھیں کھولو موں سے بولو میرے بیرن پیارے مجھے رالو آنکھیں کھولو موں سے بولو میرے بیرن پیارے مجھے رالو دکھ سن لے سدینہ پیاری کا دکھ سن لے رو سدینہ پیاری کا گر چین لیا بے چاری کا دکھ سن لیا بے چاری کا دکھ سن جو عالم کی ماری کا میرے بیرن پیارے مجھے رالو آنکھیں کھولو موں سے بولو میرے بیرن پیارے مجھے رالو چادر بھی نہیں جو آیا کرو چادر بھی نہیں جو آیا کرو خدا پیارے مجھے رالو چادر بھی میرے بیرن پیارے مجھے رالو پانی پہ نہ نزید تلایا کرو میرے بیرن پیارے مجھے رالو آنکھیں بولو مو سے بولو میرے تیرے پیارے بجرالو یہ عابد قیدی آیا ہے یہ عابد قیدی آیا ہے ہر ساق اسے پہلایا ہے پر یاد یہ سم سے لایا ہے میرے بیرن پیارے مجھ رالو آنکھیں بولو مو سے بولو میرے بیرن پیارے مجھ رالو اے بھائی خدا کا بدل ہے اے بھائی خدا کا بدل رائے اب لاش تمہاری سوف چلے ہم لاش تمہاری سوف چلے ہی پشیرِ الٰہی چوکی دے میرے بیرن پیارے مجھ رالو آنکھیں بولو مو سے بولو میرے بیرن پیارے مجھ رالو اے بھائی تمہارے خیمیں چلے اے بھائی تمہارے خیمیں جالے اب قیدی آ کر یاد چلے اب قیدی آ کر یاد چلے میرے پیرسن کے بھارا جلے میرے بیرن پیارے مجھ رالو آنکھیں بولو مو سے بولو میرے بیرن پیارے مجھ رالو اور لانچے پہ تمہارے آئی ہوں سب خنبہ کے دلائی ہوں شبیر کریمہ جائی ہوں میرے بیرن پیارے مجھ رالو آنکھیں بولو مو سے بولو میرے بیرن پیارے مجھ رالو محمد ربی پر دلائم حسین ابن علی اور آل پر تمہار خدا کے نور دے پیدا ہوئے یہ پاچوں تن محمد و علی و فاطمہ حسین و حسن حسن حسین پہ ہو بے ہزار بار سلام ہزار بار تو کیا بلکہ بے شمار محمد ربی پر دلائم یہ بیان کر کے زاروں نظار ہوتی تھی اور ان جو عرم سے جان کوتی تھی اور ان ظالموں سے کہتی تھی کہ اے کم بختوں ذرا اونٹھے راؤ مجھے اپنے ماں جائے کی جارت کرنے رہے دو اور پھر رو کر کہاں یہ سکینہ میرا ناکہ بھی بٹا دو پچھے میرے بھائیاں مجھے بابا سے ملا دو پچھے میرے بھائیاں مجھے بابا سے ملا دو پچھ پچھے مظلوم کی چاہتی کی سنگا دو سوتے ہیں اگر نہ میرا لے کے جگا دو مبارا ہے اے شمع نے مجھ پسٹا جگر کو دلائے دیئے تمہاں سے تبدل کو حضرت سکینہ سے شمع ملہوں نے کہا کہ یہ منظر کڑی ہے یہاں ہوں ڈرگی نہیں ٹھہریں گے تو اُس وقتی بھی نہ نہ دہا بھو گئی یہ ذکریتا جو اٹھے پیدا یہ پکاری ڈرگی تام کے جو اٹھے پیدا یہ پکاری اے قاب نسال آرے حرم عاشق باری اے قاب نسال آرے حرم عاشق باری جو اٹھ سے گیرے دیئے پھو پی جان تمہاری جو اٹھ سے گیرے دیئے پھو پی جان تمہاری ایسا نہ ہو مر جائے یاد اللہ کی پیاری ایسا نہ ہو مر جائے یاد اللہ کی پیاری ماجہ اے کی مزل ڈھومی اتنہائی پہ رو دے مجھوں کو بیٹا دو تو برہن بھائی کو رو دے حضرت زین العابدین نے فرمایا کہیں فضا یہ شمل بے دین بابا جان کی زیارت نہیں کرنے دیتا اس حضرت زین عبروں کا فرمانے لگیں قربان جاؤں تو آگے بڑھاتے ہو بابا کی اپنے لاش کسے سوپے جاتے ہو الگراز حضرت عابد بیمار رو رو کر بابا جان کی لاش کو دیکھ کر کبلا سے مائے اہل میں دیتا رخصت میں آپ کی طبقوں اور ترقی ہوئی شمر جفا کا رانے درگائے پھر دکھا آپ کو اس طرح ہم آیا اور تازہ تازہ ستم کرنے لگا گو کہ ہر ایک ظالم اپنے ظلم و تقدی سے بات نہ پتا مگر سید و ساجدید حضرت زہن عابدین اسلام اپنی زمان موجود بیان سے اوف تک نہ فرماتے تھے اور خاموش محارب و گتھامے ہوئے چلے جاتے تھے وہ آل رسولِ عربی مالکِ تطریق وہ آل رسولِ عربی مالکِ تطریق وہ پردہ نشینہ نے سرا پردوں توقی وہ خاص عزیزہ نے شہے بے کا سو دل کی جہنے لوگوں کا خود پردہ کیا کرتے تے شاویر بے پڑھتا وہ ناموں سے چاہے ارز پری ہے نقلہ نہیں چادر نہیں روباہ نہیں ہے گرہاں سے مو اپنا چھپاتے ہیں وہ ہے ہاتھ ہاتھوں میں چھپوتے ہیں انی نیزوں کی بھزا ہاتھوں میں چھپوتے ہیں انی نیزوں کی بھزا تاکہ یہ ہے تھیروں پر انگیلہ کوئی ہاں اور بالوں میں بھی شکلیں نہ پھنا کر سادھا اور بالوں میں بھی شکلیں نہ پھنا کر سادھا کچھ خواب خدا ہے نہ محمد کا عذب ہے جاہاں دے آپ پر دے قیامت غضب ہے والغراد سیدرام موچ شام منزل بمنزل پوچھ مقام کرتی ہوئی یزید پلید کے دائل حکومت کی تربانہ ہوئی ایک جگہ پہنچ کر درہا نہ تر آیا یعنی ایک طرف تو سیرا اور دوچھی تک تو سار اسی طرف سے شکل کرے شقابت تا گزر ہوا سرے ممارک حضرت امام حسین رہی سلام کا رک گیا ستمگا اس محمد کو دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اس کا کیا دپا ہے اے سجا جلبتہ پیسر یہاں کی رکیا عابد مظلوم نے رو کر فرمایا کہ شاید اسی راہ میں شیجی کا مقام ہے جو پدرِ بزرگوار نے اس سوالا فرمایا تھا کہ میں میں ایلوہ یا لاؤں گا شاید وہ وقت یہی ہے یہ الفاظ وہ ستمگاہر جیسے وہ ستمگاہر یہ الفاظ سن کر اس پہاڑ کے دامن میں گئے اور لشکر کو وہیں اتارا قضارا یہ خبر شدہ شدہ کسی نے شیری کے گوش گزار کی اس مجدہ کے سونے تے ہی خوشی ہو گئی شیری اس مجدہ کے سونے تے ہی خوشی ہو گئی شیری بولی کے ہوئی ارگلے پیدا پتس کی بولی کے ہوئی ارگلے دیتا کھو تس کی ست شکر کے خالق نے نعراتا مجھے غم گی ست شکر کے خالق نے نعراتا مجھے غم گی وعدہ جو کی آدھا اسے بھولے نہ شاہدی ست شکر کے خالق نے نعراتا مجھے غم گی تو اسی اصنا میں سباوتیں محلے کی دوڑیوں ہی آئیں اور مبارک بات دینے لگی شیری اس خوشی سے مالا مال تی اور جام میں پھولیں نہ سما دیتی ہم سائے کی سبا عورتیں خوش ہو دیتی اور کہتی دیتی اے شیری ابباس علی کے خد و قامت کا بڑا شہرہ سنا ہے اور خاسبیں میرے طرح کی صورت کے مشتاق ہیں اے شیری تو ہمیں ہمشکل پیمبر کی زیارت کرانا ہم نے کہا خوش ہو کے ہمیں بھول نہ جانا ہم کو بھی بہن حضرت زینب کو دکھانا شہداد کا ہم نے ہمیں دیدار دکھانا قسمت سے ہوا فاطمہ کہلان جانا قسمت سے ہوا فاطمہ کہلان جانا غللو ہے کوئی ان میں کوئی خلقہ قد ہے اسے بھئے زور پہ زیرا کا چمن ہے تو شیری ان بات کو سنگر باپ باپ ہوئی جاتی تھی اور ہر ہرہ رائش کو جگہ جگہ سجاتی تھی مسندہ راستہ کی سپتے پیام پر کے لیے 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 موسیقی بے چین ہوتی تو کہہ ہوتی تھی ایک ایک کبھی زین کے دروازے پہ جاتی دیکھا ہوں سوار ہی تو نہیں شاہ کیاتی دعوت قصر انجان تو تیار ہوا ہے کیوں دیر لگی فاطمہ کے لال کو کیا ہے اور کبھی بہوچی خانے میں جاتی اور بہوچیوں پر تاکیت کرتی کی جلدہ کھانے تیار کرو اور خرینے سے لگاؤ اور شربت بناو اس لیے کہ میرے مصابراتیں ہوں گے راہ کی تکان سے پیاتے ہوں گے ان کو پلاؤں گی اور ذروزیور کی کشنیاں بھی میں بی بیوں کی نظر کروں گی کہتی تی تصدق یہ اتاروں گی میں پہلے شہزادیوں پر آپ کو بار ہوں گی میں پہلے دن تل گیا جب رہ ہوئی آمد سرور چار سے کہا اب تو نہایت ہوں میں ملتر یا دیکھ تو اتلائے کہاں شاہ گلش کر بھئیوں قدم پاک کو آگوں سے لگا کر شیریک کی ہے یہ عرض کے مو آئے مولا بھئی بھکری بھائی نہ در سائے مولا یہ بیان کرتی تھی اور زہزہ روتی تھی اور امام کشنا کام کی جدائی میں مائیے میں آپ ڑپتی تھی گئی تھی اسنا میں چہین ہے؟ اُمت میے باہر سے پگا رانا آگا اِمت میے باہر سے پگا رانا آگا عرشیری تیرے آئے مانے ملے خاتمے آئے عرشیری تیرے آئے مانے ملے خاتمے آئے دھر کا گھر ہو گیا کھا تو نے گیا مات کا دوا مارے اگر ہو گیا کھا تو نے گیا مات کا دوا مارے سے آلے نبی مر جایا یہ نام اللہ مارے سے آلے نبی مر جایا یہ نام اللہ ہم دیاروں کو جوئے دے گا یہ بہت شہر دے بھی تیری حض رہ دے گا نئے کو گھلے سہر دے گا میری نے تھی اکلام بہت شکل دیا اس عورتیں نا پرجام کے موں سے سنا ہاں تو ایک چیخ ماری اور گبرا کرنا گئی شیر گبرا کے پوکاری کے آرے کون حسین اس عورتیں نا پرجام کے پوکاری کے آرے کون حسین اس نے چلا کے کہا فادمہ کا نور لے بھی بھی زینب ہے وہ رو را کے جو کرتی میں بھی 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 زینب ہے وہ رو را کے جو کرتی میں بھی آج تو خبر میں ہوں پھینگے محمد بیچے آج تو خبر میں ہوں پھینگے محمد بیچے آج تو خبر میں ہوں پھینگے محمد بیچے جس کا بابا ہے علی شیر خدا وہ زینب جس کا جد فخر رسول لانے ہوں دا وہ زینب جس کا جد فخر رسول لانے ہوں دا وہ زینب جس کا ایک بھائی ہے شہدہ وہ زینب جس کا ایک بھائی ہے شہدہ وہ زینب جس پہ تے شہدہ پہ روشہ پیر پیداں وہ زینب جس پہ تے شہدہ پہ روشہ پیر پیداں وہ زینب اور زینب جس پہ تے شہدہ پہ روشہ شیری نے ایک نام سنا تو رو کر اپنے شاہر دے گا کہ رات میں نے بھی خواب دے گا ہے امام علی مقام میرے اس مکان کے سہن کے اندر بے سر کھڑے ہیں اور پرما رہے ہیں کہ اے شیری کل کے روز میں ترے گھر آنگا وعدہ تیرا لایا ہے مجھے کرب و بلا سے پرواہیں ہیں جو پیاسے تو جائیں گے بھی پیاسے اس فار سے معلوم ہوتا ہے کہ میرا آقا سبت رسول سبت رسول مقدار ہے ساجق و اقرار ہے خدا نے چاہا تو ضرور دشریف لابیں گے وہ جلد پیشوائی کو جا اور اپنے ساتھ لیا میں یہاں سامانے دعبت کرتی ہوں آقا حجو میرے پوچھے کہ کیا کرتی ہے شیری اور اپنے شارت کا جس وقت تو لشکرِ امامِ آلی مقام میں پہنچے تو سب کو عذابِ غلامانہ بجا لانا اور کانے پہ جس کے عالمِ سبز و زیبا اب آس کو ہوئے گا انہیں کیجیا مجرہ پھر ڈھونڈیاں پر کوئی سرقہ سے اُٹھا پھر ڈھونڈیاں پر کوئی سرقہ سے اُٹھا ہم شکلِ نبی کونِ شعبیر کا بیٹا تب نمی سے تے اب تو مڑے ہوئیں گے اکبر شعبیر کے پہلوں میں کھڑے ہوئیں گے اکبر اور کہنا کہ یا امام اب تھا وجدائی نہیں ہے میری آنکھیں ہر نم دروازے کو ٹک ٹکی باندھے تک رہی ہیں مگر کیا معلوم ہے کہ حضور نے آنے میں تیر لگائی ہے جب شعرِ شیر نے یہ سنا تو اپنے ہمراہ اہلِ محلق میں بھار جس جا پہ تکِ امامرِ احسار کا بھار پا جس جا پہ تکِ امامرِ احسار کا بھار پا وہ آ جا کے یہ ڈھوڑی کے لگے بانوں سے پوچھا ہاں جا کے یہ ڈھوڑی کے لگے بانوں سے پوچھا جب ہوگا پر آمد پیسرِ فاطمہ زیرا جب ہوگا پر آمد پیسرِ فاطمہ زیرا فرماتے ہیں آرام کے بے دار ہے مولا جر اپنی خوابہ ہے کر دو تو احسار بڑا ہے اے لشکرِ شام گر یہ نہ ہو سکے تو حباز الحمدار کو بلا دو یا سجاد کو دکھا دو یا آن محمد کو بتا دو بتلاو خسم تم کو رسولِ عربی کی ڈیوڑی ہے کدھر خیم اے نامنگ نبی کی وہ بولے کہ اے شخص کی در دھیان ہے تیرا وہ بولے کہ اے شخص کی در دھیان ہے تیرا ڈیوڑی ہے کدھر کو نہیں چاہیر خبر سا یہ شام کی ہے فرد یہ لشکر ہے عمر کا مدت ہوئی مارا جایا لکھتے دلِ زہرہ اب گھر ہے کہاں جس سے مجھوں نے عربی کا اے ماری جلائے ہوں تعلیب نے علی کا اے پوچھنے والے تجھے کیا غرض ہیں تو کون ہے اور کس نے تجھے بھیجا ہے جن کی تجھے قراش ہے لے ادھر ہاں وہ سامنے سراسیمہ بیٹے ہیں سیدانیا بیٹی ہیں وہ چیروں پہ ملے خاک زینب ہے وہ ایمات بھی پہلے ہے جو پوشاک وہ بانوے بے قض ہے گریبان کی اچاک بیٹھی ہے وہ قلسوم باہن شاہ کی نمناک کبرا ہے وہ زانوں پہ جھکائے ہوئے سر کو وہ بالی سکینہ ہے جو روتی ہے پیدر کو یہ سخن سنگا ہے شعور شیری کا جگر شخوا اور بیٹ کی طرح ترنانے لگا کسی حالت میں کیا دیکھتا ہے کہ بیمار ہے ایک ٹوک سلاسل میں گریفتار خش ہو تھا ہے اونٹوں کی رتن کیجھے اربار آب اس سے کہا اس نے کہ ایسا ہی بے آدار کیا ہو تم ہی اس خابلے کے وارس و مختار وہ بولے میں بن باپ کا کہلاتا ہوں بھائی وارس تو نگھے ان کا میں شرماتا ہوں بھائی آب ورمایا کہ میں ایک ٹوک سلاچار ہوں تجھ سے کیا کہوں اس قدر کافی ہے یہ سب بی بیاں جو سر کھولے ہوئے بیٹھیں ہیں یہ میری ماں بھو بی اور بہنیں ہیں چھوڑی بہن کو دے کہ تمہچوں سے محلال ہے رانڈوں کا وہ حال ہے وارس کا یہ حال یہ سن کر شاور شری بات رویا اس کے رو میں سے سننے والوں کا جگر شاہ خوتا تھا تیجویا منتظرے شرد پر مرے تیجویا منتظرے شرد پر مرے پرانے کا جو ایک شوہر سنا ہو گئی شردہ دے کان پہ چلا ہاتھا ہے سر پیٹا شوہر دے کان پہ چلا ہاتھا ہے سر پیٹا شوہر جبڑی سے سرا زیمانگی کل آئی کھولے سر جبڑی سے سرا زیمانگی کل آئی کھولے سر چلا کے کہا جس نے تمہیں لوٹ دیا ہے سر پیٹ کے دو شوہر شیری اے پکارا بی بی تیرے آنکھ کو ستم گاروں نے مارا زیرہ کا پسر خرب سے جنت کو سیدھارا زیرہ کا پسر خرب سے جنت کو سیدھارا سادہ کا تو آفنا لوٹا گیا سارا بے جاہتا جہاں تُو نے مولش کنا شکی کا مارکار کے لائے حسین ابن علی کا شیری اے پھر رنج میاں سنکا سرا سیمہوں پریشان ہو گئی اور چیپ دامن کی درجیاں اڑھانے لگی شیری مسند پہ کھڑی ہو کے ندی پیٹ میں سر شیری مسند پہ کھڑی ہو کے لائے پیٹ میں سر خالب کھڑا دیئے اور بے جیدامی پر چادر خالب کھڑا دیئے اور بے جیدامی پر چادر اور چلاتی ہوئی نکلی وہ گھر سے باہر اور یہ چلاتی ہوئی نکلی وہ گھر سے باہر جلد بتلاوں کے شے سادیاں روکی ہے کھڑا 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 دیئے اور بے جیدامی پر چادر تو تمام بیبیاں گبرائیں اور شہر بانا یوں برمانے لگی روکے پھر کھڑا کے بانوں میں حضی چل لائی ارے لوگوں میں کدھر چاہوں وہ شیری آئی بولی خوش ہو کہ سکیلاں میری قسمت لائی اب یہ جانو کہ خبر سرور دی کی پائی اس کی خدمت کے صدا ذکر رہا کرتے تھے بابا گھر جانے کو شیری کے کہا کرتے تھے یہاں تو یہ بیان ہو رہ دا کہ سامنے سے شیری روتی ہوئی آئی اور ہر ایک کے مو پہرہ سے تکتی تھی اور رو رو کر یوں ہاں پوچھا لگی قیدیوں نام نہ سبب نہ بتاؤ تو درا علمیوں کے بنی فاطمہ یا آلِ با پر میں حیران ہوں بلوہ کہاں صادات کا آلِ حسین کا لشکرِ بزاد کا پھائے کچھ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ حال کل یہ اب آتی یا آتا ہے زہرہ کا لال میری ہمسائی آیا آئی تھی پہِ استقبال دیکھ کر یہاں سے بھری تم کو وہ کھولے ہوئے بار شانِ سعداد کی ہے شانِ غریبی تم میں ہے کوئی زینب کی بھی ہمنا میں بی بھی تم میں ہے شیرینِ حال کو ملاد دیکھ کر گھبرا گئی اور کاہور گستاخی معافو آپ صورتِ غریبی میں ضرور ہیں مگر مشابہ میری بی بھی شہر بانو زوجِ امامِ اُتَینَا خَائِ نامدار گردُ بخار کیوں بانو نے لو کر فرمایا کہ تو لوڑی ہم سے بہتر ہے کیونکہ ہمارے سر پر نردہ ہے اور نہ چینو آرام ملا ہے اور غنگین صورتوں بنا کر فرمایا اے شیری وہ تری بی بی مدینے میں تشریف رکھتی ہوں گی وہ مسئیبت میں کہاں اور یوں رو رو کر بیان کرنے لگی بانو کا تاں بھائی بھائی اے شیری میں پانو نہیں بانو کا تاں یہ بھائی آرام شیری میں پانو نہیں تجھ کو ہوا کیا گھوم آرام شیری میں پانو نہیں تجھ کو ہوا کیا گھوم آرام اے شیری میں پانو نہیں اے شیری میں پانو کرنے تجھ کو ہوا چین ب آرام آرام ہو غلقین بھائی اے شیری کو چین باو ناااں اے شیری فائد موسیقا 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 صادق اور اقرار ہیں واد کے پکے ہیں ضرور تیرے گھر تشریف لائیں گے یہ کلام چن کر شیری پاہ پر گر پڑی اور مات دب ہو کر ارض کرنے لگی لوگ ناغار نہ فرماؤ میں قربان گئی علی اکبر کی تم ہی ماں ہو میں پہچان گئی مجھ راکی اپنی آگری پاؤں کے دوروں جاناتی اپنی آگری ماؤں پہ را رہو کہتی تھی پہ چانا خطا کی مجھے باشو کہتی تھی پہ چانا خطا کی مجھے باشو بانو کہ جاتی تھی نہیں نہیں بانو بانو کہتی تھی نہیں میں نہیں بانو وہ کہتی تھی اب تیزا ہی جاں موسیقی کیوں حضرات شیری کی قدہ تو آپ معلوم ہو گئی کہ کنی شہربانوں کی دھی کیا غضب ہے کہ آج بری شیری حضرات شہربانوں کی آلت دیکھ کر اپنے سر کی چادر اتار حضرات شہربانوں کے سر پھڑال دی ہے پس اس وقت حضرت شہربانوں مدینے کی طرح مو گڑھ کے کہتے ہیں آج ہے وہ وقت حضرت کے گھرانے کے لیے لانڈیاں دیتی ہیں چادر موچ پانے کے لیے اس وقت شیری سرے امام مضمون کی درب دھوڑی اور عرض کی فتا ہو جاں شیری کی یہ لانڈیاں دی رہے اس طرح سے شیری تیرے چہرے کی بلا لے آگوز میں آئے فاطمہ گے گھوز کے پھڑالے اس وقت شیری کا جوال تھا کہ بابا جہے گریہ وزاری اسے ہوش نہ تھا تو اس نے انگوشت شہادت سے اشارہ یہ کیا اسلام اے شیمدو مغریب الغربہ اسلام اے پسر فاطمہ و شیر خدا اسلام اے وطن آبار شاہ شدا شاہ جہدا تیرے لشکر تیرے گربار کے صدق شیری کھیری نوٹنی ہوئی سرکار کے صدق شیری یہ کہہ کہ سر مبارک نہزے سے اتار کر بہت ملے کر اہل بیتیہ دار کی طرف کو چلی تو لشکر روسیانے قصد سر مبارک کے چھیننے کا کیا تو شیری نے کہا کیا لے کہ میں سرقبر بنانے کو چلی ہوں بچھڑی ہوئی رانڈوں سے ملانے کو چلی ہوں الغرط زر کثیر یعنی بہت سا مال اس بات ہمیں شیری نے سرزار پہنچو عشقیہ کو دے کر باقی شہدہ کے سر بھی مگائے میں بیواؤں کے ایک رات کے واسے اپنے گھر کو لے کر آئی لب پر آہو نالہ تھا جس سے ان سوئند پہ چہنتیں تائیران خجلان ساگیر پروں میں مو ڈالے بیٹے دے چلاتی تیبانو میرے سید میرے سرور شیری کے گھر آئے مجھے کی شان سے لے کر لپی ہوئی کہتی تھی سر شاہت خواہر مہمان بہن آئی ہے سر پر نئی چادر غیرت سے مہی جاتی ہے سدمہ ہے بدن پر ثابت نہیں کرتا ہے سکینہ کے بدن پر جزم اہلِ حرمی شان سے شیری کے گھر آئے تو شیری نے اُفت سر سلطانِ دو آرم کا سجادے پر رکھا اور دوسرے شہدہ کے سر بھی برابر میں رکھے اہو دریہ اپنی چشموں سے ہاں سوٹا بایا شیری بار بار سر مبارک پر گلاب چھڑکتی تھی اور کہتی تھی کہ اے میرے مظلوم بی بی زینب نے دیکھا تو امام آلی مقام کا دہن مبارک پلا ہوا ہے تو اس وعد رو کر پر مانے لگی پانی کو ترس کر میرے بھائی جو موے ہیں اس وقت بھی سوکھے ہوئے لگ کھول دیئے کہ سنکر شیری کو اور بھی صدمہ ہوا وہ کون ایسا بشر ہے کہ جس کو سید مظلوم کی مظلومی پرون آئے جب رونے دھونے سے پرسٹ پائی تو شیری نے ترہ ترہ کے کھانے سامنا لاکر چنے آ روگو کر کہا یہ کھانے میں نے تم سب کے لئے اور بالخصوص امام علیہ السلام کے لئے تیار کیے ہیں بگر میری بتفسمتی کہ بزندہ تشریف نہ لائے اور جو اس نے پانی ڈھنڈا ڈھنڈا کورے گھڑوں میں بھر کر رکھا تھا وہ پانی لائی اور ارد کی اے میرے میمان اے میرے تشنہ لباقہ اس پانی کو پیلیجئے لکھتا ہے کہ عشقے شہے خوشمہ نکل آئے لب ہو گئے بنداغ سے ہاتھ دور نکل آئے اور لب آئے مبارک جنبش میں آئے شیری نے کان لہا کر سنا وہ یہ سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ شیری بیمار کربلا اور میری پیاری لڈی سگینہ یا اس سے مرتی ہے میں کیسے پیوں اکبر و خاسم اصغر و اپاس سیمان کو ترستے ہوئے دنیا درارے شیری نے کہا پھر تو سکینہ سے یہ اتھا شیری نے کہا پھر تو سکینہ سے یہ اتھا میں جانے حسین ابن علی میں تیرے پڑبا میں جانے حسین ابن علی میں تیرے پڑبا یہ پانی تو ہی پھیلے لگی کہنے وہ نادا مادا کے دماغوں سے لبا پر ہے جانے مادا کے دماغوں سے لبا پر ہے میری جانے سیئیہ علیہ سر کی قسم میں نہ پیوں گے بابا نہیں پی دے دو میں دی نہ پیوں گے بارحال عابد اٹھے اور فاتح امام حالی مقام کی روح پاک کو دے کر بخشا مگر افسوس ادھا تو افسوس گستشنا دانبان نے روتے روتے اپنا برحال کیا افسوس ادھا سفسوس ہم ایسے سنگل ہیں کہ ہمارا دل پھٹ نہیں جاتا اور وہ رو رو کر یوں فرما دی دی رو کر کہا زینب نے بہن ہو گئی باری میں چیتی ہوں اور فاتحہ ہوتی ہیں تمہاری شعبہ پیاس تھی جلتا ہوں زخموں سے جاری پانی نہ کسی نے دیا مانگا کئی باری جب تم تھے تو جب تم تھے تو ملتا تھا نہ پانی کئی بھائی اب پانی تو موجود ہے پر تم نہیں بھائی جب سجاد نے فاتحہ سے پراغت بھائی تو شیری نے ارد کیا ہے بی بھیو پاک آشکنی کرنے چاہیے تاکہ خوبت رونے کیوں جس قد یہ جملہ شیری کی زمان سے سنا تو پاک آشکنی کا جو آسی روزے لیانا پیٹے یہ سروں سینہ کے پر پا ہوا کوڑا زینب نے کہا کھانے کا ہے کون سا ہنگا زینب نے کہا کھانے کا ہے کون سا ہنگا میں چین محمد کو نہ زہرہ کو یارا کیا کھانے کو ہم کھائیں جے دل مک سے بھرا ہے بھائی تو بے گورا کبن کھاؤں میں کھانا بے دبنوں پر زندے حسن کھاؤں میں کھانا بے دبنوں پر زندے حسن کھاؤں میں کھانا بے سر علی اکبر کا حسن کھاؤں میں کھانا بے سر علی اکبر کا حسن کھاؤں میں کھانا آمالو زہرہ کا شمن کھاؤں میں کھانا رونا مجھے دیکھ اس چلا آتا ہے نو کو بے جاؤ کے کھانا یہ مجھے کہتا ہے لو کو بمجبوری شیری نے ایک جام اٹھایا اور پاس آگن کھاؤں اے بیبیوں لڑی سکتے گئی آنکھوں میں دم آیا ہے بولی کہ پیوواری دم آنکھوں میں آیا مو پھیر کے شیری کو سکینہ نے سنایا پیاسے میرے بابا میرے بھرے میں بھی نہ پیوں گی اب پاس چچا آئیں گے جب پانی پیوں گی جس دم یہ سکینہ لڑی نے پرمایا ایک پورام تمام حرم حرم محترم میں مچ گیا سب بیویاں رونے لگی جس کے صدمے سے جگر پاش پاش ہوا جاتا تھا کہ اتنے میں صبح میں شرنمدار ہو گئی لشکر شام کے لوگ سر مبارک لینے آگئے سب بھی بھی ہاں روتی ہوئی شیری سے رخصت ہوئی اور یہاں شیری رب نہ لگی اور رو رو کر یوں عرض کرنے لگی تارا ج کر دیا ہے باب شہ زمن کو تارا ج کر دیا ہے باب شہ زمن کو تارا ج کر دیا ہے باب شہ زمن کو تارا ج کر دیا ہے باب شہ زمن کو باد خدا نے لوٹا بھولے بھلے چمن کو باد خدا نے لوٹا بھولے بھلے چمن کو جبریل جی کے خاطر جنت جول لائے جبریل جی سے خاطر جنت جول لائے موسیقی 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 انجرے گا جفا گا دونوں عالم میں ہماری لاج رکھنا اور جملہ حبین حاضرین و غائدین کے نقاصد دلی بلانا آمین تمہ آمین جب جمیں وارسیو یا اللہ لفہ اللہ علیہ